کہ جتنے جتنے لوگ بھی دوسرے کو دشمن بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نہ کہیں کہ دشمن تم ہو یہ بڑے کمال کی بات ہے یعنی دشمن وہ خود ہے سنگ کا سوسائیٹی کا ہمارا باوہ صاحب کا بدھ کا آج ہماری جوم کی جو میٹنگ ہے اس کو گیارے مہینے کمپلیٹ ہو گئے پانچ مہی سے آرم کیا تھا پانچ مہی کس سے اور آج چار اپریل ہو گئی کل ہم بارویں مہینے میں پہنچ جائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی کمال کا اور چمتکار کا بات ہے کہ ایک ایسی میٹنگ جس کا نہ پلان برایا گیا نہ جس کے وارے میں سوچا نہ جس کے وارے میں کبھی بھوشے میں کوئی بات تیہ کی گئی نہ جس کے نیم بنایا گئے بس اس کا ایک ہی ادھے سے تھا کہ چلو بات کرتے ہیں آپس میں اور دیکھتے ہیں بات کر کے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپس میں جڑنا چاہتے ہیں اس جوم کے پورٹل پہ جوم کی میٹنگ لگنے کے باد بہت سارے لوگوں نے جوم کی میٹنگ لگانی آ رہا جو یہاں سے دو چار میٹنگ سیکھ کر گئے ان کو لگا کہ ارے جوم کی میٹنگ پہ تو بہت بڑیا ہے پیتالیس منٹ جوم کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے حالانکہ یہاں جو سمر سنگ ہے وہ ہر مہینے سات ہیار روپے کے لگوک دیتا ہے اور وہ سبھی جتنے سپوکس ہیں وہ آپس میں کھٹا کر کے دیتے ہیں باہر پبلک سے پیسے نہیں لیے جاتے جو اس کے سکریے جمعیدار لوگ ہیں وہ ہی اپنی جیب سے پیسہ دیتے ہیں اس لیے بہت سائے لوگوں کو لگا کہ اس سے آسان طریقہ ہوگا نہیں انہوں نے گوگل میٹ پر فری ہے وہاں اسکائپ پر میٹنگ ہے اور دھڑا 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 میسیج آنے شروع ہوگے ہماری میٹنگ میں جڑو ہماری میٹنگ میں جڑو اور ان سب میٹنگ کو ہمارے جو سمر سنگی ہیں جو سنگ کے لوگ ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کسی میں دس کسی میں بارے کسی میں آٹھ کسی میں پندھ رہے اور وہ ایکل میٹنگ ہے ادھکتر ایکل میٹنگ مطلب ون سائیڈ میٹنگ ون سائیڈ میٹنگ کا مطلب ہے کہ جو میٹنگ لگاتے ہیں وہ سب کے مائک بند کر دیتے ہیں ٹھیک ایسے جیسے جب پبلنگ میٹنگ لگاتے ہیں تو جو منچ پر لوگ ہیں وہ پبلنگ کی کوئی کوشن آنسر نہیں کرتے پبلنگ کے کوئی سوال نہیں پوستے جتنی بھی میٹنگ لگی ہیں بھارت میں لگتی ہیں اور خاص طور سے جو ساماجی میٹنگ جو بڑے بڑے سمیلنے لگتے ہیں جس میں وچار دھارائیں ہوتی ہیں اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بولنے کی آجادی ہے بولنے کی ابھی وقتی ہے سمیدھان کہتا ہے کہ وچار کی آجادی ہے ان میٹنگوں میں بولنے کی ابھی وقتی اور وچار کی آجادی کا گلہ وہی لوگ گھوڑتے ہیں جو سمیدھان کی دعائی دیتے ہیں وہ مائک سے بولتے ہیں اور ان سے اگر پرسند پوچھا جائے یا ان سے کچھ بات کی جائے اور یا خاص طور سے ان کے سنگتھن کے وارے میں کچھ پوچھ لیا جائے تو وہاں دوچہ باؤنسر ٹائپ کے لوگ دوچہ پہلوان ٹائپ کے لوگ یا تو آپ کو چپ کر دیں گے یا گالی گلوچ اتر جائے گی یا آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے یا آپ کو بلائیں گے نہیں یا آپ کو بھگا دیں گے یا آپ کی بیجتی کریں گے کئی بار پٹائی بھی ہوتی ہے ایک بار تو امید کے بھرن پر میری بھی پٹائی ہوئی ہے تو یہ جو ایکل میٹنگ ہے جس میں صرف سننا ہی سننا ہے اس میں گلام پیدا کیے جاتے ہیں مانسک گلام اور کہا یہ جاتا ہے کہ مانسک آجادی کی میٹنگ ہے جب بولنے کی آجادی نہیں ہے سوال کی آجادی نہیں ہے پوچھنے کی آجادی نہیں ہے اور مائک بند کر دیئے گئے ہیں یا منچ پہ کوئی بولنا چاہتا ہے یا کوئی سوال کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا ہے اس کا جواب نہیں یا اس کو کہہ دیتے ہیں بعد میں دیں گے پون میں دیں گے پلانا دیں گے لاند دیں گے پہلے دے دیا ہے تو وہ جو میٹنگ ہے ساری کی ساری گلام پیدا کریں گی یہ جو جوم میٹنگ ہے اس میں مائک بند نہیں کیے جاتے ہیں اس لئے ڈسٹرمینس بھی ہوتی ہے ڈسٹرمینس یہ ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں چیت کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں آواز آتے جاتی ہیں بہت ساری لوگوں کو چلانا نہیں جاتا پھر بھی کھولتے ہیں کوئی خاص بات ہوتی ہے تو ایک بار کو مائک کو میوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر مائک کھول دیتے ہیں تاکہ سب اپنے کوشن پوچھیں اور آخری آدمی تک کا بھی کوشن لیا جاتا ہے سمجھ سنگ کے اندر یعنی چاہے میٹنگ رات کے ایک ایک بیتر چلے جس کو کہنا ہے وہ کہے رکویشٹ کی جاتی ہے کہ پہلے بات کو سمجھ لیں بہت ساری ویڈیو ہیں ادھکتر سوالوں کے جواب ان میں دیئے ہوئے ہیں نئے آدمی آتا ہے تو دو تین سوال عمومن اس کے ہوتے ہیں کوئی کھٹے ہوئے ہیں ادھے سے کیا ہے اور یہ جروری بھی ہے کوئی آدمی اپنا ٹائم دے رہا ہے میٹنگ آیا ہے تو اس کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہونا ہے پر اگر سبھی آدمیوں کا بیچ بیچ میں جواب دیتے رہیں گے تو میٹنگ چلے گی کیسے کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں جو ادھے سے جانتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے اور ان کا کچھ سننا بھی ہوتا ہے اس لیے پیسنس کے ساتھ میں بہت سائے لوگ آتے ہیں ان کو ویڈیو دیتے ہیں اور جو ان کو لے کے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے اس کو جان لیں اور سمجھ لیں یہ میٹنگ جب لگائی گئی تھی تو اس میٹنگ سے پہلے سرو سرو میں یہ نیویدن کیا جاتا تھا کہ جتنے بھی سنگٹھر ہیں وہ سارے کے سارے اکھٹے ہو جائے پانچ مائی اور پانچ مائی سے پہلے پانچ مائی دو ہزار اکیس سے پہلے جو دو ہزار تیرے سے لگاتار بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ویڈا پیپل نام بات میں رکھا گیا پر اس سے پہلے جب ہم ملتے تھے تو سنگٹھروں کو اکھٹا کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے لگاتار میٹنگ چلتی جاتی ہے پر سنگٹھر اکھٹے ہو کے دیتے لیں اس لیے سوچا کہ آپس میں بات کریں اور جب آپس میں بات کرنے لگے تو بات بنے لگی تو پتہ چلا کہ اکھٹا ہونے کے لیے تو نیتاؤں کی آوشکتہ ہے ہی نوے اکھٹا ہمیں ہونا ہے نیتا نہ اکھٹے ہوتے یہ بات سمجھ میں آگئی اور یہ بات پوری طرح سے تیہ ہوگی تو میٹنگ آگے بنے لگی تو ورچول میٹنگ کرتے کرتے سب ہی نے کہا ایکچول میٹنگ میں لگانی چاہئے اب ایکچول میٹنگ زیادہ لگتی ہے ایکچول میٹنگ میں لوگ زیادہ آتے ہیں ورچول میٹنگ میں کم آتے ہیں ورچول میٹنگ میں چار سو پیسٹھ چار سو ستہ لوگ ایک وار میشٹیبل لیتے ہیں ہجار گیارہ سو سے لے کے سب تریسو اٹھارہ سو لوگ تین چار گھنٹے میں آتے جاتے جاتے ہیں پر ایکچول میٹنگ بہت زیادہ لگ رہی ہے ان کی سنکھیہ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں ملنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنی میٹنگ اپنے آپ ہی لگا رہے ہیں ساری میٹنگوں کی تیاری وہ خود کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اور بھی پریاس کر رہے ہیں خاص طور سے دس مارچ کے بعد میں کچھ جو ایسے لوگ تھے جن کے من مر گئے تھے کہ پتا نہیں ہم جندگی میں نیتا بنیں گے یا نہیں بنیں گے ان کے نیتا بننے کی ان کے پردھان بننے کی ان کے جنرل سیکرٹی بننے کی اکچھائے بلوطی ہو گئیں ان میں بل پڑ گیا تو کچھ لوگ میٹنگ لگانے لگے ہیں تو ویسے تو سمڑ سنگی میٹنگ میں جاتے نہیں ہیں مگر کئی بار یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں چل کیا رہا ہے سوسائیٹی میں کیا چل رہا ہے کیا پیٹر ہے تو ایسی ہی ایک میٹنگ میں بہت دنوں کے بعد لگ بہت چار پانس سال کے بات میں میں نے سوچا کہ ایکچول میٹنگ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ایکچول میٹنگ مطلب کچھ لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں بڑے بڑے پترکار بڑے بڑے بیوروکیٹس بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے سماجکارے اور بڑے بڑے پیسے والے آدمی اور بڑے بڑے ایسے آدمی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سماج کا ہونے بڑا کام کیا ہے یا وہ کر رہے ہیں میٹنگ میں بلائیا ہم بھی بھاں گئے کیونکہ میٹنگ میں نام پتہ بتانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں سماج اپنا ہی ہے ساری لوگ سمن ہیں پر اس میٹنگ میں کیا ریجلت آیا کیا نہیں آیا وہ کمال کی بات میں آپ کو بڑا تھا وہاں جب بادشت ہوئی تو بادشت کی سٹارٹنگ جو سمر سنگے اسی کو ملی تو سمر سنگ تو کیا بتاتا ہے سمر سنگ کا تو ایک ہی پیٹن ہے اور ایک ہی بات ہے بتانے کی کہ بھئی سب کو اکھٹا ہونا ہے تو جو سمر سنگ کی آڈیلوجی ہے یعنی جو سنگ کی آڈیلوجی ہے جو سنگ باد کی آڈیلوجی ہے جو سنگ کا وچار ہے جو بودھ سے پہلے کا وچار ہے جو بابا ساہب سمیدھان میں وچار ڈالا ہے وہی وچار ان کو بتایا گیا بھئی ویکتیوں کے چہرے نہیں چلتے اب لوگ ویکتیوں کے چہرے یا ہیروشپ کو ایڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں ویکتیوں کے چہرے فیل ہو چکے ہیں بابا ساہب نے ہیروشپ کے لیے ویکتی باد کے لیے پسٹ منا کیا ہے اور بابا ساہب ہیرو باد میں نہیں آئے اور بابا ساہب نے جو بتایا ہے اور جو لکھ کے دیا ہے وہ سنگ باد ہے اور بودھ بھی کبھی ہیروشپ نہیں آئے یہ جو بودھ کی سٹیچور موٹیاں یہ جھوٹی ہیں ساری کسی نے بودھ کا چہرہ نہیں دیکھا نہ ہی بودھ نے اپنی کوئی موٹی بنوائی اور نہ ہی اپنا کوئی گھڈن کیا اور نہ ہی اپنے پریوار کا اپنا پریوار بھی ختم کر دیا ویکتی باد کی چھوڑو پریوار باد بھی ختم کر دیا اور بابا ساہب نے بھی اپنا پریوار کبھی پرموٹ نہیں کیا کبھی نہیں کہا کہ میرے ملنے کے بعد میرا بیٹا اس کو سمالے گا جو میں نے کمایا ہے یا جو سمالی چیزیں اس کا مالک میرا بیٹا ہوگا نہ باوہ صاحب نے کہا نہ بدھ نے کہا تو وقتی باد اور پریوار باد ہمارے مہا پرسنہ نہیں دیا پھر بھی ہمارے کچھ لوگ وقتی باد اور پریوار باد کو لے کے چلے آئے اور اپنے چہرے چمکانے لگے اپنے پریوار کے چہرے چپ کرے لگے اس میں باوہ صاحب کا پریوار بھی ہے ایک ہی پریوار کے چار ٹکڑے ہیں چاروں الگ لگ دسامیں چلتے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم باوہ صاحب کے پریوار سے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جو سماج کے دم پر نیتہ بنے اور اپنے پریوار کو آگے پرموٹ کرتے ہیں تو وہاں اس پسٹ روپ سے بتایا گیا تھا کہ پریوارواد یا وقتیباد یا ہیروشپ یا جو ایک آدمی کا چہرہ یہ ہماری سنگھتی سنگھتی کلچر یا ہمارا سسٹم نہیں ہے ہمارا سسٹم سنگھواد ہے سنگھ کا نیتہ سنگھ ہوگا کوئی وقتی نہیں ہو سکتا ہمارا جو سٹکچر ہے وہ کونسٹوشنل ہے کونسٹوشنل آف انڈیا پہ آدارت ہے وہی ہمیں سٹکچل دینا چاہیے اور وہ جتنے بھی گڑمانے وقتی تھے ان کو اچھی طرح بتایا اور ایک ایک چیز کھل کے بتائی جیسا سنگھواد میں اندر کوئی پیسہ نہیں لیتا نہ یہاں کوئی نیتہ ہوتا ہے نہ یہاں کوئی وقتی آگے بڑھتا ہے نہ یہاں کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے یہاں سب کی سنی جاتی ہے سب کا ڈیشن ہوتا ہے اور یہاں چندے کا دھندہ نہیں ہوتا ہے ساری بتیں بتائیں اور ان کو انوائٹ کیا کہ آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں کسی کا سوال نہیں آیا اس کا مطلب سنگھواد کے بارے میں وہ ساری بات جاتے ہیں اور ان لوگوں نے جو وچار پرکٹ کیے وہ وچار اتنے کمال کی تھے میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں کہ جن کو آپ یہاں پترکار بولتے ہیں جو ہمارے سامن سنگھ کے پورٹل یا یوٹیوب چلاتے ہیں جن کو ہم ساماجی ایک ایسی ایسٹیو پتکار ہیں ان کے کئی پتکار نامچین پتکار وہاں آئے انہوں نے اپنی سمسیاں کہیں کیا سمسیاں کہیں ہم کو اسٹوڈیو کا پیسہ چاہیے ہمیں اسٹوڈیو بنانا ہے ہم کو ایسا بڑا کام کرنا ہے بینہ میڈیا کے کچھ ہوگا نہیں ہم کو اتنا فنڈ چاہیے آپ سب لوگ فنڈ کھٹا کریں اور ہم کو دیں ان کی سمسیاں یہ رہے وہاں کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنے پرانے پرانے ایکسپرنس بتائے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے تو سارے ادھکار چلے گئے بس وہ اسی میں خوش ہے اور وہ یہی بتاتے رہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور بڑے جوڑس ہے اور بڑے جوڑس ہے ایسا ویکتی باد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ وہ اپنے ورڈن کے علاوہ کچھ وہاں بتائی ہوگی ایک سجن آئے جو پرانے کارے کرتا رہے ہوں گے ریٹائر ہوگے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی فلوسفی بتانے لگے اور جب میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا کہ آپ نے جتنی فلوسفی بتائی ہے وہ ساری فلوسفی آپ نے اپنے ان لوگوں کی بتائی ہے جن کو ورودی بول رہے ہوا آپ نے پورا گھنٹا تو اسیم لگا دیا آپ ورودیوں کا پچار کر رہے ہو یا اپنا بتا رہے ہو آپ اپنے تو کچھ بتایا نہیں اپنی کتاب کے بارے میں نہیں بتایا اپنے محافظ کے بارے میں نہیں بتایا اپنے سمدھان کے بارے میں نہیں بتایا اپنے باوہ صاحب کے آپ تو دشمن دسمان کر کے دوسرے کا مطار ہے وہ آپ نے گھنٹہ خراب کر دیا ہمارے دماغ میں ٹھوس رہے ہو دسمان دسمان کو اس سے کیا فائدہ ہے وہ تھوڑے جھہپ گئے اور انہوں نے پھر آدھا گھنٹہ اور بولا اور دسمان دسمان پہ بولا وہ اس لیے بولا کیونکہ میں نے ان کو ٹوک دیا تھا تو وہ ٹوکنے کا برا مان گئے اور آدھا گھنٹہ اور لے گئے لے جائے دوسرے کے گھن جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ جروری نہیں ہے ان کو سنگواد میں آنا نہیں ہے اور وقتی بات کی وہاں آپ بات نہیں کر رہے تو آپ ان کے ایک تصد دسمان ہو جاتے ہیں کیونکہ وقتی کو سپورٹ نہیں کر رہے رہا کچھ وہاں ایجوکیشنیس لوگ آئے جن کو پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر 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 اور ایسوسیٹ پروفیسر کی بڑی یہ دکت ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ سمجھانے کا کام ہونی کا ہے اور وہ وہ بات سمجھاتے ہیں جو وائیول نہیں ہے یعنی کہ جو جمین پر نہیں اترتی جو پریکٹیکل نہیں ہے جو پوسیبل نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو کوڈ کرتے ہیں ماں بھی میں نے ان کو ٹوکا میں نے ان سے کہا بھئی ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں اگر کسی سنت مہا پر اس نے جڑنا جڑنا کا بتایا ہو کسی سنت مہا پر اس نے کوئی فلوس پتائی ہو تو بتا دو یا اگر جی نام مہام تو ہمیں سمجھنا آتے نہیں دوسرے کا پڑھاتے ہو اپنے کا پڑھتا نہیں کیونکہ وہ ہندی میں لکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ آفدی میں لکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ پالی میں لکھا ہوتا ہے آپ اس کو لیتے ہیں نہیں تو ہماری تو آپ کی جو اس سے مدد ہوتی نہیں یوروپ کی کوئی آپ نے یہاں پڑھاؤ گئے تو اس کا فائدہ ہے کہاں اور میں سے ایک دو جو پرونٹ ٹیک کے لوگ تھے برا مار گئے کیونکہ ٹوک کے ان کو پوچھ دیا سادہان لوگوں کی سادہان بات پر لی تو برا مار گئے ایک آت پولٹیشن بھی تھے مہاں پہ جو پولٹیشن تھے ان کا اپنا ایجنڈہ تھا کیونکہ پولٹیشن کو اپنی جو پولٹیکل اسی تھی ہے وہ مضبوط کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا کسی کے بیچ میں نہیں پڑتا وہ سب کو میٹھا میٹھا رہتا ہے اس کا یہی ایجنڈہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا بھلا بن کر ہے تو وہاں پورا دن چلا گیا ٹائم خراب ہو گیا وہاں جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ پرسنل ہوئیں لوگوں نے اپنے انٹریکس میں کی مگر سنگ پہ آدھارت کوئی بات ہو جڑنے جڑنے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور کوئی رنہ پاس نہیں ہو اور یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو بدھی جیوی ہوئے جن کو بدھی جیوی بولا جاتا ہے جو اپنے آپ کو بدھی جیوی کرتے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سماج ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اس لیے ان سے امید مت کرنا بھائی وہ تو ویکتی واد میں وہ تو اپنی پرسنل جو ان کی اچھائیں اس میں یا جو ان کا پرسنل جو پولٹیکل کریکٹر ہے اس میں یا جو ان کو لگتا ہے کہ ان کی ودتہ حاصل ہے وہ ودوان ہے اس میں اور وہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک دوسرے پہ اپنی ودتہ اپنی میموریز اپنی یاد ہے اپنا کام وہی بتا رہے تھے کام کی بات نہیں ہو رہی تھی ان کو اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ آؤ بیٹھ کے ایجنڈا بنایا ہے کہ ہم اکھٹے کیوں نہیں ایک چھت کے نیچے بیٹھے کچھ اس میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی بات کہی چلے گئے یعنی کہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے تو وہ آئے صرف اپنی بات بتانے کے لیے تھے یعنی کہ وہ ویفتی بات پہ آدھاری چینوں کو بتانے کے لیے اس میٹنگ میں پیسہ بھی خرچ ہوا ٹائم بھی کرچ ہوا پر کچھ نہیں آیا ایک ایسی میٹنگ پورے دیس میں پورے سنڈے میں چاروں طرف لگ رہے ہیں ہزاروں میٹنگ ایسے لگ رہے ہیں مگر ان کے ریزلٹ نہیں جاتے ان کے ریزلٹ اس لئے نہیں آتے کیونکہ وہ سنگواد کو جانتے نہیں سنگواد کو ایڈاپٹ کرنے میں ان کو دکت آتی ہے کیونکہ سنگواد وقتی بات کو ختم کر دیتا ہے اگر سنگواد کی بات کریں گے تو سارے برابر ہوگے اگر سنگواد کی بات کریں گے تو سب کو کام کرنا اگر سنگ آباد کی بات کریں گے تو فنیتہ گری ختم ہو گئی اور اگر سنگ آباد کی بات کریں گے تو چندے کا دھندہ ختم ہو گیا اور اگر سنگ آباد کی بات کریں گے تو پھر تو ہر جو چیز ہے وہ سمانتہ پر آدھاریت ہوگی اس کا مطلب وہ سمانتہ پر آدھاریت چیز کو کہتے ہیں پسندگرد نہیں کرتے اس پر کام نہیں کرنا چاہتے وہ بڑی دکت ہے تو آپ کا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ کا کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ سنگ واد کے جو سب سے زیادہ ویروہ دی ہیں وہ نہیں ہیں جن کو آپ سوچ رہے ہو وہ تو اپنا سنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سنگ واد میں یقین کرتے ہیں ان کا تو سنگ واد میں کٹ کٹ کر یقین ہے وہ سنگتن واد میں یقین نہیں کرتے مگر ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو ویٹی واد میں اور سنگ سنگ واد سنگ واد میں کٹ کٹ کر بھرے ہوئے ہیں انہی سے فائٹ کرنا ہے انہی سے لڑنا ہے وہی سامنے آ رہے ہیں کچھ چھپے آ رہے ہیں کچھ سامنے آتے ہیں اور لڑائی اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہے یہی لڑائی جیتنی ہے ہماری جو ہار ہے وہ یہاں سے ہے جہاں سے ہم کو بتائی جاتی ہے وہاں تو دو دو تک ہے ہی نہیں کہیں یہ جتنے جتنے لوگ بھی دوسرے کو دوسمن بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نہ کہیں کہ دوسمن تم ہو یہ بڑے کمال کی بات ہے یعنی دوسمن وہ خود ہے سنگ کا سوسائیٹی کا ہمارا بابا ساپ کا بدھ کا اور دوسمن دوسرے کو بتاتا ہے اور پوری جندگی اس نے دوسمنی نبھائی ہے بابا ساپ سے پوری جندگی اس نے دوسمنی نبھائی ہے بدھ سے اور وہ ہر چودے اپریل کو اس دوسمنی کو قویق سے بڑھا دیتا ہے چودے اپریل کا میسیج چاروں طرف سے ہم بھیج رہے ہیں چندہ دینے والوں سے بھولیں بھائی چندہ دینے سے بابا ساپ کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو ہزاروں ایک سہر کے اندر جو ہزاروں چندن منتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بڑے فائدبند ہیں جن کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ارے یہ کہیں کھٹے تو نہیں ہوگے تو چودے اپریل کو جب ایک ہی سہر کے اندر جب بیسیو برورام الگ الگ لگتے ہیں تو وہ لوگ چین کی نیم سو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امبیٹ کرواد کے ہزاروں ٹکڑے ہیں ہر چودے اپریل کو اور ہر چہہ دسمبر کو ان کو یقین ہو جاتا ہے تو ان کے اس یقین کو توڑو بھائی ان کے یقین کو بدلو اس بات میں کہ بابا ساپ کے ٹکڑے نہیں ہے ہم ایک ہی ہیں چودے اپریل کو خوب دھوم دام سے مراؤ کوئی مرن نہیں کرتا آپ کی اگر مرضی ہے کہ آپ کو پیسہ بھروات کرنا ہے تو کرو پر بھائی میسز تو ایک دو آپ کو چندہ ایکھٹا کرنا ہے چندہ کھانا ہے چندے کا دھندہ کرنا ہے تو کر لو آپ اپنے گھر بھر لو پر سماج کا تو نقصان مت کرو اگر چندہ ہی کاٹنا ہے تو اسی بات کا کاٹ لو کہ بھائی ایک ہی جگہ منے گی کھا لو پیسے کون منے کرتا ہے ستر سال سے پیسے کھا رہے ہو پیسے کھا کھا کے سماج کو کھا گئے ہو اور جو دینے والے اپنے آپ کو بڑا گرمحسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو باوہ صاحب کے لیے کچھ کیا ہے باوہ صاحب کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا باوہ صاحب کو تم نے ختم کر دیا چندہ دے دیکھا رہے چندہ دینے والے زیادہ دوسری ہیں چندہ لینے والوں سے اور وہ باوہ صاحب کو ہر روز ختم کرتے ہیں ہر روز باوہ صاحب کو ختم کرتے ہیں اس لیے ان کو سمجھاؤ کہ بھائی چندہ دینا باوہ صاحب کو ختم کرنا ہے باوہ صاحب کو بڑھانا نہیں ہے ان کو یقین نہیں آئے گا اس بات پہ وہ کہنے پاگل ہو کیا جہنتی منانے سے کیا باوہ صاحب فتم ہوتے ہیں جہنتی منانے سے تو باوہ صاحب بڑھتے ہیں اگر ہم جہنتی نہیں منائیں گے تو باوہ صاحب کو یاد کون کرے گا ارے بھائی باوہ صاحب کو بڑھنا اس بات پر ہے کہ باوہ صاحب کے لائے ہوئے عدیقار بچے اور کتنے بڑے باوہ صاحب کے کتنے فوٹو چھپے کتنی موٹی چھپی کتنی جینٹی کے نمبر آئے وہ بات کی بات ہے اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نقصان ہو رہا ہے ان سے اس کا مطلب جینٹی نقصان دے رہی ہے کیونکہ آپ کی جو سٹینٹ ہے وہ ہر بار چیک ہو جاتی ہے آپ تکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر بار جو ہمارے ادھیکار کھا جاتے ہیں اور ادھیکاروں کو لے جاتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے ہر چودہ اپریل پہ کہ یہ تو لاکھوں چکڑوں میں ہیں جب یہ لاکھوں چکڑوں میں ہیں تو کچھ ادھیکار آل لے لو پھر اگلی جینٹی پر چیک کرتے ہیں ارے ابھی بھی کتنے ہیں ارے اور چکڑے زیادہ ہو گئے تو اور ادھیکار لے لو اگر جینٹی منانے سے الگ منانے سے فائدہ ہوتا تو سارے ادھیکار بڑھ جاتے اب تک اتنی جینٹی منانے سے ادھیکار نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ جینٹی منانے سے دکھائی دیتا ہے چکڑے دکھائی دیتے ہیں باوہ صاحب کے کھنڈ کھنڈ دکھائی دیتے ہیں باوہ صاحب اکھٹے نہیں دکھائی دیتے ہیں باوہ صاحب کا جو ارگنائز کا فارمولا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا اس لیے باوہ صاحب کے لائے ہوئے ادھکار چلے گے تو جنتی کہاں رہی جنتی کون سے یہ کمپیننگ یہ پرچار یہ ہم جیسے سادھان لوگوں کو ہی کرنا اپڑے گا کون اٹھا کر ہر طے سے اور چودہ اپریل تک ہمارا یہی کام ہے کہ ہم کو لوگوں کو alert کرنا ہے بھائی اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ چودہ اپریل کو تو ہو جاؤ کم سے کم چودہ اپریل کو ایک دن کے لیے تو بات مان لو کہ اوگنائز ہونا ہے ایک دن کو جس کی جس ویکتی کی جس باوہ صاحب کی جس مسیح کے گنگان کرتے کرتے تھکتے نہیں ہو اس کی ایک بات چودہ اپریل کو مان لو پورے سال تو مانتے تین سو پیسہ دن دھجیا اڑاتے ہو تو ایک دن تو اکھٹے ہو جاؤ اور ان نیتاؤں کو سب کو بھولو ایک دن تو گلے مل لو کم چکم ایک دن گلے مل کے پھوٹو کسی والوں اسی میں بھی بات بن جائے گی یہ بات اس لیے بولنی ہے کیونکہ ناگپور کے اندر جو کاریکرم لگا ہے وہ بہت بھوے کاریکرم لگا ہے بہت لوگ وہاں محنت کی ہے پوری ٹیم وہاں لگی ہے ناگپور کی اور ناگپور جیسے سہر میں کاریکرم میں ساڑھے چھہ سو ساتھ سو آدمی لانا اور ٹیڑی خیر ہے کیونکہ ناگپور میں ہزاروں ٹکڑے ہیں ناگپور میں دو برابر کے بدھویار بھی الگ لگ ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہے وہاں بدھویار سمجھنے میں سمجھتی ہے وہ کام کر رہی ہے پھر بھی سارے بدھویار ایک نہیں ہے وہ سارے سارے آپس میں ایک دوسرے کی طرف کمان کھڑے ہیں دلی میں تو ستھی خراب ہے اور بڑے بڑے شہروں میں تھے مگر ناگپور شہر میں سب سے زیادہ ہے اور ناگپور کا اثر پورے دیش پر پڑتا ہے اس لیے ڈھائی سو لوگ ڈلی آس پاس پورے بارے شٹیٹوں سے وہاں گئے ہوائی جہاں سے گئے ریل سے گئے کچھ ایک تو وہاں موٹر سائیگل سے آیا ڈھائی سو کلومیٹر چل کر موٹر سائیگل سے آئے لوگ اپر چھتیس گھڑ سے یوب آئے سارے لوگ آئے بھوے کائکم رہا بہت آلشانہ اب تک کا سمر سنکہ سب سے بہتن کائکم رہا ڈی سی پرنٹ رہا میسز بہت بڑھیا گیا اس میسز کا فیڈ بیک لیا گیا تو پتا چلا کہ ناگپور کے لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کھٹے ہو کے جنتی مرانی چاہیے اور بات ہی کرتے رہو گے بھائی کیا پوری دنیا کو میسز کیا دو گے آج چار تاریخ ہے ابھی دس دن پڑے ہیں اور تم کو بات چیت کرنے نہیں کہ امریکہ جانا ہے وہ بات چیت کرنے نہیں کہ آسٹلیا سے لوگ آئیں گے اور بات چیت کرنے نہیں آرے ناگپور سہر ہے سٹی ہے ایک فون کرو سب ایک دوسرے کو جانتے ہو کسی بدھگار میں بیٹھ جاؤ بڑی بڑی بھانچے گئے دکچہ بہن بیٹھو ناگ لوگ میں بیٹھو سڑک میں بیٹھو کسی اور بدھگار بیٹھو اور دکت کہاں آ رہی ہے کہ چودہ اپنے ایک ساتھ ملتی ہے پورے دیس میں میسز جاتا ہے اس بات کا کہ ناگپور کے لوگوں نے باوہ صاحب کے جو راز دھانی ہیں وہاں کے لوگوں نے عقلبندی دیکھائی وہاں کے لوگوں نے بے کوفی نہیں دکھائی اور اپنے پتا جی کا جرند میں ایک ساتھ منایا اور وہ پچا اپنے پتا جی کے اپنے باوہ کے سچے بچے ہیں اور ایک ساتھ جنتی منا کر انہوں نے پورے دیس کو بحث دیا تو باقی سارے دیس تو تیار بیٹھا ہوا ہے ایک ساتھ جنتی ملانے کے لیے بہت سارے شہروں میں تو جنتی ایک ساتھ مننے کا کائی کرم چل بھی رہا ہے کچھ میں پیلس چل رہا ہے جیسے کانپور میں ایک ساتھ منتی ہے تینچہ لاکھ آدمی آتے ہیں جیسے مراد آباد میں ایک ساتھ کی بات ہو رہی ہے ان کی میٹنگ ہونے والی ہے لیک بک تیہ ہو چکا ہے بہدر گھر میں تیہ ہو چکا ہے آئیڈیا وہی سے آئے تھا کہ ہم نورٹ میں اس کو کریں تو جو وہاں کے صدیر کمار ہیں انہوں نے وہاں سارا کام کیا اور وہ وہاں ایک ہونے والی ڈلی میں پارلیمنٹ پہ بھی ایک ہوتی ہے ڈلی میں دو نہیں ہوتی ڈلی میں ساہے لوگ پارلیمنٹ پہ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں وہ وہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں پر ناکپور جیسے سہر میں نہیں آتے تو میسیس پوری دنیا میں جاتا نہیں اس لیے ناکپور کے لوگوں سے آپ بار بار پوش بنا کے اپیل کریں کہ بھائی دس دن پڑے ہیں اس کا فائدہ اٹھاؤ سمیہ نہیں ہے اگلے سال کے لیے سمیہ نہیں ہے وہاں ایک سوچنا ملی ہمیں کہ جب دو ہزار چھے میں جہنتی مرانے تھی تو دو ہزار چھے میں ایک سال کے لیے ایک ساتھ اکھٹے ہوئے ہیں جب باوہ صاحب کا گولڈن جبلی تھا ارے تو نالائے کو جو کام دو ہزار چھے میں کر سکتے ہو تو دو ہزار سات میں کیوں نہیں کرتے دو ہزار آٹ میں کیوں نہیں کرتے دو ہزار دس میں کون منہ کرتا ہے اس کی کیا ریشٹی کرائی نہیں پڑے گی اسے کیا کورٹ سے ڈر آئیں گے اتنی اکل نہیں ہے مومنٹ چلاتے ہو دنیا میں ناکپور کا نام پورا دھوو دیا اور شرم آنے چاہیے ناکپور رازدھانی ہے باوہ صاحب کی دکشہ بھومی ہے وہاں کا میسیج ایسے ہی جاتا ہے جیسے مکہ مدینہ کا میسیج آتا ہے وہاں کا ایسی ہی آتا ہے جیسے ویٹیکن سٹی کا آتا ہے وہاں کا میسیج ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ لوگ اپنے دھرم اسطلو کا جو پتوہ جاری ہوتا ہے ویسی ہوتا ہے تھوڑی تو سرم کرو تھوڑا تو راستہ دکھاؤ تھوڑی تو بات مانو ایک ایک آئیکون پیدا کرو وہاں کہ سارے سارے ہیں ایک خبر ہی دے دو بھائی جھوٹی خبر ہی دے دو کہ ہم سب ایک جگہ منائیں گے مت منانا باقی لوگوں کا منول پر جائے گا اس میسیج کو سمجھو کہ سائے لوگ کیوں ناکپور سے کہتے ہیں جیسے پولٹیکل پاور دلی سے چلتی ہے ویسے ہی ہمارا جو مومنٹ ہے وہ ناکپور سے چلتا ہے بابا صاحب کا عادیس ہے اگر بابا صاحب کا عادیس نہ ہوتا تو ہم اسے دلی سے چلا لیتے کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں دکھشا بھومی کا ہم دکھشا بھومی کو سر پر اٹھا کے رکھتے ہیں ہم ناکپور کو بابا صاحب کی وجہ سے سر کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور آپ ناکپور میں رہنے والے بابا صاحب پورا مٹی میں ملا دیا پوری دنیا کے سامنے چھکڑا دیا کہ وہاں سے کوئی میسج نہیں آگیا اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سمن میں کرو اکھٹے ہو جاؤ اور نہیں اکھٹے ہوتے ہیں تو سمن سنگ کا فارمولا بتایا ہے اس فارمولے کو سمجھو جانو کیونکہ ہم سارے سنگی ہیں ہم سارے سمن ہیں ہم سب کو ایک جگہ آنا ہے کیونکہ ہم پیدایسی سمن سنگی ہیں اس لیے جد ہماری جھوڑنے کی اور سبھی لوگ اپیل کریں ناکپور والوں سے کہ جتنی جلدی ہو سکے چودے اپریل کا میسج پانس تاریخ یا چھے تاریخ ساتھ ایک تک نکالیں یہ ویڈیو کل تک چلا جائے گا ناکپور کے لیے اس کو فارورڈ کر دینا سبھی ناکپور والوں کو ہم کوسس کریں گے ریکویش کریں گے کہ وہ اپنی نیلائی کی چھوڑے اپنی بیپکو کی چھوڑے اور اسی چودے اپریل کو ایک ساتھ آ جائیں اور اگر نہیں آتے ہیں تو دنیا میں یہ پروو ہوگا کہ ناکپور سے بابا صاحب نے جو دکھچھا لی یا دکھچھا دیب ناناکپور میں وہ غلطی کی اگر وہ دلی سے کرتے تو ساعد ہم دلی سے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر دیتے یا وہ دلی کی جگہ اور کہیں اور سے لیتے اتر پر دیسے لیتے کہیں سے لیتے تو ساعد بات اچھی بن جاتی ناکپور سے لیا ہے تو کوئی خاص بات ہوگی اور اس خاص بات میں اگر کوئی بات نہیں بنتی ہے تو وہ ہمارے پورے دیس اور پوری دنیا کے لیے شرم سارے والی بات ہے اس لیے جد ہماری جڑنے کی ہے اور بہت جلدی جڑنے کی ہے جیسے ہم ناکپور میں جڑے اور جیسے ہم پوری انڈیا میں اور انڈیا کے باہر جڑ رہے ہیں اسی طرح ہمیں جڑنا ہے دھنیواز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھنکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے twitter پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی بھوکیم پی بودھم 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 سرنم گچھامی بھوکیم پی سرنم گچھامی بھوکیم پی سنم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی ترتیم پی سنم سنم کچھامی ترتیم پی سنم کچھامی ترتیم پی بودھم 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 س